شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا لیکچر تری ہے بائیو میں اور ٹاپک کا نام ہے آپ کا میکنزم آف بریدنگ میکنزم آف بریدنگ جو بریدنگ پروسس ہے یہ آنے پڑا ہے کہ ایک ریسپیریٹری پریک ہوتا ہے جس کی فالنگ ہوتی ہے اور ہم ائر کے پیسج کو ڈسکس کرتے ہیں جب وہ ون بائی ون کسی ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں شفٹ ہوتی ہوئی لنگز پورے کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے ایکسچینج آف کیسز ٹیک پلیس ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی گیسز گئون آٹ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لنگز ہوتے ہیں جی بچے ہم بات کر رہے تھے ڈائی فرام کی آپ نے کہا کہ سکرین شیئر کر دیں اور سکرین شیئر کر دیں جی ریکارڈنگ تو میں نے شروع کی ہے سکرین شیئر کر دیتا ہوں اچھا آپ کو سکرین شیئر ہو رہی ہے آئیس سکرین شیئر ہو رہی ہے میں بیٹے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی ڈائی فرام ہوتی ہے ہم نے پہلے جو بات کیا ہے اس کو ایک جسٹ اووریو سا دے لیتے ہیں کہ میکنیزم آف بریدنگ ہمارے آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم نے کہا کہ جو بریدنگ کا پروسس ہوتا ہے اس میں جو انسائیڈ دا ائیئر ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور جو آؤٹ سائیڈ دا کمینگ آؤٹ جو آرہی ہوتی ہے کارپنڈ ایک سائیڈ یہ دونوں کا انٹیک اور آؤٹ ٹیک یہ لنگز نہیں کر رہے ہوتے یعنی لنگز کے لیے یہ ولنٹری ایکشن نہیں ہے بلکہ ان کے لیے یہ ایک ان ولنٹری ایکشن ہے جو لنگز جو ہے اپنے کنٹرول سے ہٹ کے اور ان کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایسی پاور ہے اس پروسس آف بریدنگ کو کیری اوٹ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جیتے تھا مسکولر شیٹ جو کہ لائفرام ہوتی ہے اور یہ سکیلیٹل مسل کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سکیلیٹل مسل کی بنی میں ایک شیٹ ہوتی ہے اور اس کی جو شیپ وہ ڈوم لائک ہوتی ہے جس طرح گمبت ہوتے ہیں یوں کر کے یہ سکیلی اوٹ سرواتے ہیں ہاں بریدنگ پروسس بریدنگ کا پروسس ہاں تو یہ مسکولر جو ہوتی ہے نا کیوٹی بیسیکلی یہ کیا کرتی ہے سیپریشن کرواری ہوتی ہے ڈائیفرام کیا کرتی ہے سیپریشن کرتی ہے کس کو سیپریشن کرتی ہے دو ریجن کو ایک ہوتا ہے آپ کا ثوریسک ریجن جس کو ثوریسک کیوٹی کے نام سے مشہور ہے یا اس کو ہم پکار دیں ٹھیک ہے دوسرا جو نام ہے وہ ہے ابڈومیل ریجن ابڈومیل کیوٹی کیوٹی بیسیکلی ایمپٹی سپیس جس کو ثوریسک کیوٹی سر ایک سکنڈ آپ کو دو ریجن ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ اوکی 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 ہم بات کر رہے تھے یہ جو اوورال ابڈومیل اور اس کیوٹی کا ایک ریویو سا دے دیتا ہوں کیونکہ ابڈومیل کیوٹی اور ثوریسک ریجن کے درمیان جو سپریشن ہوتی ہے اس کو ڈائی فرام کہتے ہیں اور ڈائی فرام جو ہے اس کے علاوہ انٹر کوسل مسلز بھی اگزسٹ کرتے ہیں جو دو ریبز کے بیچ ہوتے ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ جو ایریا ہے سپوز یہ ایک ریب ہے آپ کے پاس پرپل کلر کی جو میں نے یہاں انڈیکیٹ کی اور دوسری ریب جو ہے وہ یہاں پہ اگین سے ایک پرپل کلر میں ہے تو ان ریبز کے بیچ جو ریڈ کلر کے مسلز میں نے شو کیے ہیں ورٹیکل اور ہاریزنٹل فیشن میں تو یہ جو ٹو سیٹس ہوتے ہیں بیٹوین ایچ پیئر آف دا ریبز یہ ایک پیئر بنتا ہے یہ ریبز کا مطلب اگر میں کہوں کہ یہ اپر اور لور ریجن کو ملائیں تو ایک پیئر آف ریب بنتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں پیئر آف ریبز تو یہ بیئر آف ریبز کے بیچ جو ہے نا مسلز ہوتے ہیں اور یہ پھر کیا کرتے ہیں ایکسپینشن سی دیتے ہیں کس کو ریبز کو اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا اس کے اندر پھر وہ کہتا ہے کہ ایکسٹرنل جو ہے وہ انٹرکاسل مسلز ہوتے ہیں بیٹے کچھ لائنز ہیں اس کو میں ایک منٹ آپ کے سامنے ریڈ اپ کر دیتا ہوں اس کو سکرین شیئر کرتے ہوئے یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے ہر پیئر آف ریب کے بیچ انٹرکاسل مسلز ہوتے ہیں یہ بات ہم نے کر لی ایکسٹرنل انٹرکاسل مسلز ایک تو یہ والے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوں گے انٹرنل وانس دوسرے کیا ہوتے ہیں انٹرکاسل موسل فائبرز رن ڈیاغنلی بیٹوین ڈیاغنلی اپسٹ ڈیریکشن ڈیو سیٹس آف ڈی مسل کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی کہ میں نے تو اس چیز کو ورٹیکلی بنایا ہے نا تو بک والا یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیاغنل میں موک کرتے ہیں ایسے جاتے ہوئے یہ ایک ڈیریکشن میں یوں جا رہے ہوتے ہیں دوسرے ڈیریکشن میں اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں ہوں پھر بھی کراس لیکن ڈیاغنل فیشن میں ہوتے ہیں ڈیاغنل فیشن میں ہوتے ہیں اگزیکٹ ورٹیکلی اپورڈ اور ڈاؤنورڈ نہیں ہوتے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں کے نیچے مو باند کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے ہم ذرا ان ڈیاغرام کو تھوڑا سی دیکھتے ہیں اور یہ ہے دوسرے دوسرے کامیرہ کامیرہ دوسرے تیجوانل فیشن میں ہوتے ہیں تو انسپاریم جب کامیرہ ایئر کو انٹیک کامیرہ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ لازمی سی بات ہے یہ جو ثریسک ریجن ہے جس کے اندر لنگز پڑے ہیں ان کا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے یا بڑھنا چاہیے دا کمنگ ایئر اس کو ایز فیل ہو یہ نہ ہو کہ وہ اس پاگے سے ریپلجن فیل ہو ایئر مالیکیولز کی وجہ سے تو اس وجہ سے آپ کا جو ریو کیج ہے یہ پورے کا پورا پنجرا اس کے مسلس جو ہیں وہ ایکسپینڈ کریں گے اور اس کی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی اور یہ لیس ڈوم لائک سٹرکچر اختیار کرے گی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ بھی کنٹریکٹ ہوگی اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو بڑی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اون پر جو ہے اگر آپ اس کو لوک اپ کریں گے تو یہ اون پر اٹھنے کی بجائے کیا ہے سٹرچ ہوگی بوت سائٹ سے میں اس کو ڈیاغرام کو آپ کے سامنے یوں بھی ایکسپین کر سکتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نیک ریجن ہے اور یہ آپ کی بڑی کا یہ ریجن ہے تو یہاں پہ ایک لنگ ہے آپ کا ٹھیک ہے جو اس سائٹ پہ جا رہا ہے پائپس کی شکل میں آپ کے پاس یہ لنگ کا ریجن ہے یوں اس طرح سے اب جو ڈیاغرام ہے وہ ادھر کہیں ہوتی ہے یہ ڈیاغرام پڑی ہے اب جو ڈیاغرام ہے وہ بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ کانسٹنٹ لے رہے جب آپ انٹیک کرتے ہیں ائر کو انسائیڈ لے کے آتے ہیں تو یہ لنگز پڑے ہوئے ہیں یہ ایکسپینڈ کریں گے یعنی ان کا ریجن کوئی اس ایریا تک آ جائے گا نارملی ائر لینے کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا ایریا ہو جائے گا یہ والیوں ہو جائے گا اب یہ جو ڈیاغرام ہے نا یہ سٹریچ ہوگی ادھر اور یہ ادھر جب یہ اپوزٹ ڈیریکشن میں سٹریچ ہوگی تو اس کی جو ڈوم لائک یوں والی سٹرکچر ہے نا یہ لیس ڈوم لائک ہو جائے گا مینز تھوڑی فلیٹ ایریا میں چلی جائے گی یہ فلیٹ اس کے اندر لگ کے اندر تو یہی چیز یعنی کہ ڈیاغرام نیچے کی طرف موو کر جاتی ہے اور جو ریب کے کیج ہوتا ہے ریب کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ اس کو سٹریچ آؤٹ کہتے ہیں اور اندر کی طرف جو تھریسک ریجن ہوتا ہے وہاں پہ ایک بڑا سا والیوم کریئٹ ہوتا ہے اور اس والیوم کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ائر انسائیڈ دا تھریسک ریجن یا آپ کے لنگز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کم ہوتی ہے اس لئے ائر جو ہے وہ باہر سے اندر کی طرف راشن کرتی ہے تو یہ ایک انسائیڈ تھا یا انسپیریشن کا میکنیزم تھا اب ہم اسی ڈیاغرام کو یہاں پیرلل میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب بچے اگر وہی سٹرکچر آف تا ہیومن اکٹ کے سامنے یہ پڑا ہوا ہے تو اس ایرئے میں وہی آپ کے ایکسپینڈڈ فارم میں یہ لنگز ہیں اور یہ اس سائیڈ پہ بھی یہ لنگز پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ بہر ایرئے کی سائیڈ ہیں اب اگر یہ جو ڈیاغرام پڑی ہوئی ہے یہ اوپر کی طرف رکھیں ٹھیک ہے ان کے مسلز کو انسائیڈ فورس لگے تو افکورس یہ جو انر سائیڈ ایریا ہے یہ پورا یہ تھوڑا سا شارٹ ان نیچر ہو جائے گا والیوم اس کا شرنک ہو کے تھوڑا سا رہ جائے گا جس کی وجہ سے یہ جو اگلی مومنٹ میں جو شیپ اپنائے گی یہ تو ابھی اس پر لگنے والی فورس ہیں تو یہ کچھ شیپ اس طرح سے ہو جائے گی آپ کے پاس کہ یہ جو مسلز یہ آپ کے پاس جو ہے نا سوری کیا کہتے ہیں جو لنگز ہیں وہ سمالر ایریا اس تک رہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اوپر کی طرف ایریا اور یہ اس طرح یہ سمالر ایریا تک یہ جو ہے مورڈوم لائک سٹرکچر اختیار کر لے گی اور یہ بھی انر سائیڈ جو ہے وہ پریس دے گی یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہے تو اس طرح انسپیریشن اور ایکسپیریشن کا میکنزم ہے بہت ہی سمپل وے میں ہے لیکن اکثر اوقات بچوں کو اس کا میکنزم کا یہ نہیں سمجھاتی کہ مورڈوم لائک کب ہوتا ہے لیسڈوم لائک کب ہوتا ہے اب چاہ ڈائفرام اگر کنٹریکٹ کرے گی تو مووڈ ڈانورڈ ہوتی ہے یا اپورڈ ہوتی ہے تو آپ کو یہ جو میں نے ڈائیگرام بنا کر دی ہے آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں آپ کو بڑے کلیرلی پتا چل جائے گا کہ اگر آپ یہ سائیڈوں سے کنٹریکٹ کریں گے اس کو کھینچیں گے یہ کنٹریکشن ہوگی تو ادھر ادھر کنٹریکٹ ہی ہو رہے ہیں جب مسل کھینچیں گے تو یہ فلیٹ ہو جائے گا تو لیسڈوم ہو جائے گی اور فلیٹ ہو جائے گی اور جب یہ ریلیکس ہوگا تو آپ کا یہ اس طرح مورڈوم لائک سٹرکچر ہو جائے گا اور ریلیکسیشن میں جائے گا تو مسل ڈھی لے پڑھیں گے تو امپر کو اٹھیں گے تو اب یہی میکنزم جو ہے آپ یہاں اندھر جو پانٹس لکھے ہیں اس کو دیکھیں ریب کے جو مووز اپورڈ اینڈ آوٹورڈ باہر کی طرف پھیل رہے اور اپورڈ مین کے امپر کو بھی اٹھتا ہے تھوڑا سا تاکہ مور سپیس کریئٹ ہو اب اس کی وجہ سے ڈائیفرام کنٹریکٹ کرتی ہے کنٹریکٹ کرتی ہے اور مووڈ ڈانورڈ کلیر ان دو پروسس کے نتیجے میں جو پریشر انسائیڈ دلنگز ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے اور ایر جو ہے وہ رش انسائیڈ کرتی ہے یہ تین سٹیک ہم پاس انسپانیشن کے اگر ہم دوسری سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو ریب کے جو ہے وہ مووڈ کرے گے ڈانورڈ نیچے کی طرف اور انورڈ بھی ہوگا سکڑ کے نیچے تنگ کرے گی انٹیریر سپیس کو اور جو ڈوم ہوگی وہ کیا ہوگی ریلیکس کرتی ہے اور مووڈ اب ڈوم جب ریلیکس ہوگی مووڈ آپ کرے گی تو لازمی سی بات ہے انر کیوٹی کے اندر سپیس جو ہے وہ کام ہو جائے گی تھریزک ریجن میں سو دو پریشر انسائیڈ دلنگز انکریز ہو جاتا ہے اب جو اندر کی ائر ہوتی ہے اس کو باہر بھیجنا ہوتا ہے بات سمجھ آگئی ہے بات سمجھ آگئی ہے اب لیٹے آپ کے مدلی ہے کہ آپ اس کو ریڈ اپ کریں یا آپ کو جو میں نے ساری ورڈنگ بتائی ہے وہ جو ہے آپ اسی پر ریلائی کر کہ آپ اس کو خود ریڈ اپ کریں تو پڑھانا ضروری ہے یا آپ پڑھ لیں گے بچے مجھے یہ بتا دوں سر ایک بات پڑھ نہیں لیتے اچھا پڑھ لیتے ہیں تو انسپیریشن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ it is taking in off the air during the inspiration contraction of the diaphragm causes its dome shape to flat or the less dome shape whereas contraction of the external intercourseal مستیر ایک سکر ایک سکر آسان ہو رہے جی ہم پڑھ رہتے ہیں بیٹے کہ inspiration میں کیا ہوتا ہے it is the intaking of the air جس میں کیا ہوتا active phase ہوتی ہے دوسرا ہم نے یہ کہا کہ during the inspiration کیا ہوتا contraction of the diaphragm ہو رہے جو یاد رہے کہ inspiration کا سب سے important ڈسٹرکٹی یہ ہے اس کی وجہ سے جو ڈوم لائک سٹرکچر ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے اور لیس ڈوم جیانا شیف کریئٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو خواہد ہو مجھے اس کو میں ہائی ڈائٹ کر دیتا ہوں برا ٹھیک ہے یہ ہائی ڈائٹ کی نہیں ہوتا بات کیا سکت ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ لیس ڈوم شو اختیار کر رہتے ہیں ویرہ اس کنٹریکشن آف دا پیسٹرنل انٹرکاسل مسل انڈ ریلیکسیشن آف انٹرنل کاسل مسل جی وہ ٹیک پلیس ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس ملت کا بات یہ نہیں آتے ہیں دوبارہ اس شیپ کی طرف جو میں نے درو کر کر دی کی مطلب آپ کے سو کنٹریکٹ ہوں گے جو ایک سو کروائیں گے دوسرے کنٹریکٹ ہوں گے اس کو کنٹریکٹ کروا دیں گے سو آز خراب آز آپ آز 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 اس کے لئے ریڈ کلر کے ساتھ شو کرائے ہیں اور دوسرے پھر آپ کے پرکل کلر کی فارم پڑے ہوں تو یہ جو ڈیفرنٹ اینگل پڑے ہوئے مسلز ہیں یہ ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کرتے ہیں اور وہ کونسا کرتے ہیں یہ لے کر آئے ہیں خراب ہوگی پھر خراب ہوگی ہلو ملو کیا مسلہ ہے آج کیوں اتنا ہے سر اب آری اب تھوڑی بہتا رہی ہیں یار پتہ نہیں کیوں یہ شک دے رہے ہیں ہلو ابھی کلر آرہی ہیں سر اب دیکھر آرہی ہیں اچھا بچے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بکے میں اس نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کو انڈرلائن بھی دے دیتا ہوں یا اگر آپ دیکھیں نا تو لکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک بات کی تھی انٹرکوسل مسلز کی یہ آپ دیکھیں نا انٹرکوسل جو لکھے ہوئے ہیں یہ ایک انٹرنل رینج میں ہیں اور ایک ہیں ایکسٹرنل جو انٹرنل ہوں گے وہ ایک ڈیاغنل یا ایک سائیڈ سے انگل کریٹ کر رہے ہوں گے اس طرح ریڈ والا دوسرا جو ایکسٹرنلی لائک کر رہے ہوں گے وہ کیا ہوں گے یہ دیکھیں نا یہاں پہ آگے لکھا ہوئے اس نے ایکسٹرنل انٹرکوسل مسلز یہ بھی یعنی کہ ایک چیز ہے تو وہ اس کے آپوزیٹ ڈیریکشن میں ڈیاغنلی اگزسٹ کر رہے ہوں گے اگر میں ان کا سٹرکچر درا کروں پھر خراب ہوگی آواز آپ نے کیا بولے یہ بالکل سمجھ نہیں آئی بچے یہ کہا رہا ہوں آپ کے پاس یہ دونوں ریبز ہیں اور ان دو ریبز میں جو مسلز پڑے ہوئے ہیں اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مسلز ہیں ڈیاغنلی اس سیڈ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہوں گے انٹرکوسل مسلز اور ایک انٹرکوسل مسلز آپ کی نا بیچ میں بہت آواز حراب ہو جاتی ہے لکچر سمجھ ہی نہیں آتا بلکل نہیں حراب ہو جاتا ہے لکچر تو بیٹے یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہماری انسپیریشنل پروسس کی ہم نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ جائے سکرین آگے 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 ہماری انسپیریشنل پروسس کر رہا ہوں انسپیریشنل ہم نے پڑھی تھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جب ایئر انسائیڈ موو کرتی ہے باڈی کے تو ریل کیج ہے اوٹ وارڈ اور اپ وارڈ اٹھتا ہے تاکہ ایکسپینڈ ہو جائے تھرسک ریجن مجھو ڈیاکرام ہوتی ہے اس کی موومنٹ فلیٹ سی ہو جاتی ہے لیس ڈوم لائک سٹیکچر اپنا لیتا ہے تاکہ ترسک کیوٹی کا ریجن جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے اب جو پیسٹین ہے نا کہ یہ والی جو لائن اس نے لکھ رکھی ہے کہ ریب مووز اپ اینڈ اوٹ وارڈ یہ بھی افکورس ایک مسلز ہوں گے جو اس کو پروسس کو کیری اوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ انٹرکاوسٹل یا انٹرکاوسٹل مسلز ہوتے ہیں ریبز کے اور یہ دو طرح ہوتے ہیں ایک انٹرنلی لائک جو انٹرنل لائک کرتے ہیں جو انٹرنل لائک کرتے ہیں وہ اس طرح سے اب یہ ڈیاگنل فارم میں پڑے ہوئے ہیں جو میں نے پرپل کلر سے بنایا ہوئے ہیں پرپل کلر سے بنایا ہوئے ہیں انٹر سائیڈ پر پڑے ہوئے ہیں جو ریڈش ہیں اب ایک ٹائپ کے مسل کنٹریکٹ کریں گے تو یہ کیا کرے گا موگ انسائیڈ کر جائے گی آپ کے پاس اس طرح سے کنٹریکٹ ہو جائے گی دوسرے والے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں تو یوں alternatively کبھی ایک سائیڈ والے کنٹریکٹ ہوں کے کبھی دوسرے والے تو ریبز کے جو انٹریریر سائز کا جو انٹریر ہے وہ آپ کیا ہوگا کہ آپ کا ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ ہوگا اب یہ کالک کر آگیا کہ بوٹھ دیس ایوینٹس ریزلڈ اینکریز آف اینر سپیس آف دیس ایوینٹس ٹھیک ہے اب ایک تو آپ کے پاس ڈوم کی سٹریکچر کی شیپنگ ہونا دوسرا آپ کے انٹرکوسل مسلس کی مومیٹ کی وجہ سے اپورڈ ہو جانا یہ دو پروسسس ہیں تو یہ جو لکھ رہا ہے نا کہ بوٹھ دیس ایوینٹس یہ دو پروسسس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو انسائیڈ دیس ایوینٹس جو سپیس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ انسائیڈ دیس ایوینٹس یا تھوڑی سی سپیس بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پریشر جو انسائیڈ دیس ایوینٹس ہوگا وہ کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فردر کیا ہوتا ہے کہ اٹمسفیرک پریشر جو ہوگا وہ زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا پھر کہ ائر انسائیڈ دی لنگ جو ہے وہ انٹر ہوگی یہ بات سمجھ آگئی ہے ییس ابھی تو بچے کوئی انٹرکشن نہیں 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 اب نہیں تو اس کے بعد دوسرا ہم اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ایکسپینشن 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 اس میں کیا ہوتا ہے ایکسپینشن ایکسپینشن یہ ظاہر ہے لنگس کے لئے آپ سپیس کی کنٹریکشن ہوگی تو ائر اوٹسائیڈ موو کرے گی اب جو کنٹریکشن کا جو پروسیجر ہے جو پچھلا ہم نے پڑا ہے انسپیریشن کے لئے پیورلی اس کے ریوارس بیک ہو جائے گا یعنی اس میں کوئی الگ سے کوئی فنکشن نہیں ہو پا رہا ہوتا جو پروسیس آپ نے لکھا ہے انسپیریشن کے لئے اسی پروسیس کو آپ کیا کریں گے ایکسپینشن اور یہ جو پروسیس بیک پر دوبارہ ہو جائے گا تو اسے آپ کا جو انر سپیس جو پہلے میں بڑی تھی وہ کیا ہو جائے گا کام ہوتی جائے گا اس میں پڑتے ہیں یہ ایکٹی فیز سے کیا مراد تھا اور پاسی فیز سے کیا مراد ہے ایکٹی فیز اسی جو پڑتے ہیں اب یہاں پہ اس کی ریوارس بکیس ہوگا ریلیکسیشن پروسیس ہوگا لازمی سی بات ریلیکسیشن کے لئے اپ کو انر جیسی نہیں ہوتی ہے تو یہ پیسی فیز ہو جائے گی ٹھیک ہے دیورنگ دا ایکسپیریشن ریلیکسیشن آف دا ڈائیفرام کاز ہو جاتا ہے یعنی کاز ہو جاتا ہے تیو بیکم مور ڈوم لائک سٹکچر آپ دیکھیں کیوں 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 کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سٹکچر تھا جو ڈائیفرام والا سٹکچر تھا میں نے آپ کو پہلے جو بتایا تھا اب وہ اس طرح کی شیب اختیار کر لے گا مور ڈوم لائک سٹکچر ہو جائے گا اور اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو مور ڈوم لائک سٹکچر ہو جائے گا اور ایکسٹرنل اینٹرنل جو کازل مسلز ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے اب ریب کیج کو موو کریں گے to the downward direction یعنی اب وہ پہلے جو upward ہو رہا تھا اب وہ downward کی طرف اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا کام کیا کریں گے وہ backward بھی موو کروائیں گے اس کو یہ دو سٹیپس جو پہلے والے کی ریورس ہو جائیں گے یہ انٹر کازل مسلز کے اور یہ جو ہے وہ مور ڈوم لائک یہ رضا ہے کہ جو اس لیس آپ کے لیے خود بھی سٹیپس کا لائک دوسرا کم کیا یو ولار کی جاتی perchر ڈوم لائک سٹیپس کا لائک ستر ہیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا بچے کہ انسائید در جو لنگ ہوگا وہ پریشر انکریز کرے گا پریشر انکریز کرے گا جیسے یہ جو گی وہ ایکسپل ہو جائے گی بات سمجھے گی بات سمجھے گی اب یہاں کوئی ایشو ہے تو دوتا ہی ہاں نوپ نیکس جو ہے وہ رسپریٹری وولیوم کا کیا مطلب ہے بیسی کلی بیدنگ کنس ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک آپ گیس کا سیلنڈر ہے جو آپ کے کچن میں پڑھا ہوتا ہے آپ اس کے اندر ایئر جو ہے وہ فل اپ کرتے ہیں اور پھر وہ ایئر دوبارہ یوز اپ ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح سیلنڈرکل یعنی کہ پروسس ہوتا ہے کہ ایئر کا انسائید اور آؤٹسائید ہوتا ہے اور اس کے اندر جو والز ہوتی ہیں وہ پریشر کریٹ کر رہی ہوتی ہیں بلکل اسی فیشن پر آپ نے لنگز کی وال کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اور اسپیریٹری سسٹم کو تو اس سے پھر ہم کائٹ سیمیلر طریقے سے پریشر کی چینجیں اس کو بھی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ کتنی اماؤنٹ آف ایئر جو ہے وہ ایک آپ کے لنگز میں یا انر سائیڈ آف تی لنگز جو ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک سیلنڈر کے والیوم پر اپنا جیسے آپ کہیں کہ دلٹنز لا فارشل پریشر وہ کر رہے تھے بلکل اسی طرح پھر ہم لنگز پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے ہی اس چیز کا کیمسٹی میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے کہ ہم ڈیپ ان دا سی جب ڈائیورز ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو لے کے جاتے ہیں تو ہمیں اگر ہم سلنڈرکل سینیریو میں کنسیڈر کریں اپنے لنگز کو تو ہمارے لئے یہ کافی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیل کریں تو یہاں میں یہ دکھ رہا ہے کہ بریدنگ یا انسپریشن اور ایکسپریشن اکرز اینڈرکل مانر اکرز اینا سلنڈرکل مانر دیو تو موویمنٹس اف تیسٹ والنگز دلنگز 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 یہ بار ٹھیک ہے یہاں تو کوئی ایسی لائنگ تو نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھے ہوں نہیں سی اوکے دلنگز 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 جس کے یہ بات کرے ہیں وہ ایمانٹ آف ائر جو کی لنگز کے اندر آ سکتی ہے جن کو یعنی کہ اکپائی کرنے کے اپیسٹی لنگز کے اندر ہے اس ائر کی بات کر رہا ہے اس کے اندر پریشن کے چینجس کی ہم بات کریں گے By considering the lungs as a cylindrical manner تھکھے بھی کرتا ہے بھی بڑی ہی زبردست اس نے بات کی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا سانس لیا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ اگر جہنا کتنے پریشر کے ساتھ سانس لیں گے آپ کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا میل اور فی میل کا جنڈر جو ڈیفرنٹس ہوتا ہے اس کی بیس پر بھی آپ کی انٹیک اور آؤٹیک آف تیئر جو اس کی کپیسٹی ویری کر سکتی ہے جیسے کہ بلڈ کی اماؤنٹ جائے میل اور فی میل کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے انٹیک آف تیئر اور انٹیک آف تیئر اکسیجن گیس اور کاربن ایکسائٹ کا ایکسپل کرنا یہ بھی ویری کرے گا تو اوورال اس نے جسٹ ایک بات بتائی ہے کہ یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو بریدنگ کا پروسس ہوتا ہے تو سرٹن پھر جو ہے نا ڈیسیز بیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کے ہیلدی لنگز ہیں تو وہ اچھا سا والیوم انٹیک کرے گا جبکہ اگر کسی کے انفیکٹڈ ہیں یا کوئی سموکنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لنگز کا جو ہے نا انٹیک آف تیئر والیوم جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ریسپریٹری والیوم جو آپ کیا کرتے ہیں جو ایر انہیل کرتے ہیں اس کو ہم ریسپریٹری والیوم کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوگا اسی کے اندر ایکسیلنگ کا پروسس بھی شامل ہو جتنی انٹیک کرے گا ظاہری بات ہے ایکسیل بھی تو وہی کرے گا اور سٹورڈ ویدن دا لنگز ایٹ اینی گیون ٹائم یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایر کا ریسپریٹری والیوم ہوتا ہے وہ لنگز کا وہ والیوم ہوتا ہے جتنی وہ ایک طرح سے امونٹ آف تا انرجی جو ہے وہ امونٹ آف تا والیوم جو ہے وہ وہ انٹیک کر سکتے ہیں ایکسیل کر سکتے ہیں یا کسی بھی ٹائم جب وہ کمپریٹلی فل اپ ہوئے ہوئے ہو تو اتنے ٹائم یا اس لنہیں کے لئے جو سٹور کر سکتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ریسپریٹری والیوم ہے دا امونٹ آف تا ایئر ویچ اس انہیلڈ آر ایکسیلڈ ایٹ دا ریسٹ اس کارڈ ایز دا ٹائیڈل والیوم اب یہ ٹائیڈل والیوم کس طرح سے کنسیڈر ہوگا جو آپ ریسٹ کنڈیشن وین یو ایٹ دا بیڈ ریسٹ تو آپ نورملی ایک جو سمود طریقے سے سانس چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائیڈل والیوم ٹھیک ہے دا ایوش ٹائیڈل والیوم جو ہوگا وہ فائیو ہنڈرڈ ایمل ہوتا ہے چاہیے یا سنٹی میٹر کیوبز بھی کہہ سکتے ہیں ہم دا امونٹ آف ایکسٹرا ایئر انہیلڈ آباؤ دا ٹائیڈل والیوم دیورنگ اڈیپ بریتھ اس کاہم یعنی انسپیریٹری ریزارڈ والیوم کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ کی نورمل بریدنگ جو ہے جب آپ انسائیڈ دا لنگز آپ سانس لیتے ہیں وہ فائیو ہنڈر ایمل جو ہے انٹیک کر رہے ہیں یا فائیو ہنڈر سنٹی میٹر کیوز آپ انٹیک کرتے ہیں جبکہ دوسری سایڈ پہ جو ہے آپ انسپیریٹری ریزارڈ والیوم جو ہے آپ کا وہ کتنا ہو سکتا ہے وہ اس سے بریڈنگ جب آپ ڈیپ بریتھ لیتے ہیں بڑا سا سانس لیتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہوگا اس کا اندازہ لگا سے لیں کہ آپ تقریباً سکس ٹائم زیادہ ہوتا ہے جو آپ نورمال ٹائیڈل بریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹل لنگ کپیسٹی جو ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہوتی ہے سکس ہنڈرڈ ایمل جو ہے لنگ کی کپیسٹی ہوتی ہے تو اس میں سے ٹری ہنڈرڈ ایسا والیومڈ ہے جو آپ دی بریتھ کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو نورمل ایکسچینج کے دوران آپ یوز کرتے ہیں اب اس سے زیادہ جو فردہ ایکسچینج ہوتی ہے وہ ریپنٹ کرتا ہے کہ آپ کونسی ایکسرسائز کو جو ہے کیری اوٹ کر رہے ہیں اگر آپ کی بریڈنگ کے دوران انٹیک آف ایکسرسائز ہے میں نے اس کو بھی بڑھنا چاہیے پھر وہ آلٹی میٹلی کیا کرتا ہے کہ آپ سائیکلنگ کر رہی ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی اس پر ایکسرسائز کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے پھر اس ٹائم پہ آپ انہیلنگ جو ہے وہ زیادہ کریں گے تو یہ ایک انفرمیٹری سی بات تھی مطلب اس کے اندر کوئی ایسا اچھا کنسیپچول چیز نہیں تھی تو ہوفلی کہ یہ آپ کو سمجھا کیا ہوگا اس کے بعد کنٹرول آف بریڈنگ ہے اس کے بعد کنٹرول آف بریڈنگ ہے تو اس میں کیا ہے جی نارملی وی آر نارٹ کانشیس آف آر بریڈنگ بکاوز یہ کنٹرول آف بریڈنگ ہے بڑی ہی پیاری بات ہے کہ آپ کا جو بریڈنگ پروسیس ایسے ابھی آج کے ہی اتنا ہی رکھیں کیونکہ وہ پیچھے مشکل ہے کافی یہ کنٹرول آف بریڈنگ نہ پڑھاؤں نہیں کیونکہ پھر میں مکس اپ کر دیں گی بیٹے ٹھیک ہے پھر آپ اس چیز کو کمپلیٹ اپ کریں تاکہ پریویس کام نہیں میں سونا چاہیے یہ تو بہت مطلب برڈن سا بنتا جائے گا آپ کی لئے نا ییس سیر میں رابی کو بھرو ہوں کہ آپ سے کلاس لے لے ہاں ٹھیک ہے اس کو بجھیں تک لیکی کسید کسید